فات گنڈی میں پنچ بندی روٹ کے کنارے ایک پولس ایس پیو کی لاش ملے ابتدائی جانکاری کے مطابق رات دیر گئے موٹر سائیکل پر سوار ایس پیو حادثے کا شکار ہو گیا صبح کچھ لوگوں نے لاش دیکھ کر پولس کو اطلاع تھی ایسے چو پنچ دیپک پتھانیا کی قیادت میں پولس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو راجہ سکدیو سنگھ دسٹک اسپیٹال پہنچایا متوفی کے شناخت خالید حسین ولد عبدالکریم ساکنہ بلنوئی منڈھر کے طور پر ہوئی ہے پولس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور ایسایہ نے جمعو کے سنجوان کے علاقے پیر باغ میں ایک دشتگر تنظیم کے او جی ڈبلو کی رہاشکاہ پر چھاپی ماری کی ایسایہ نے محمد اقبال نام شخص کو رہاشکاہ پر چھاپی مارا اور جوزلہ ریاستی کے مہرہ علاقے کا رہاشی ہے اور جمعو کے علاقے سنجوان میں ایک مکان کا مالک ہے ایسایہ نے جمعو میں اس کے رہاشکاہ سے کچھ الیکٹرونک ڈیوائس ضبط کی ہے اس معاملے میں بزید تفتیش چاری ہے ابھی ہم جمعو کے سنجوان علاقے میں موجود ہوں اور میرے پیچھے یہ وہی مکان ہے جو بتایا جاتا ہے محمد اقبال ایک شخص کا ہے اور جس کے مکان میں آج سٹیٹ انیویسٹیگیٹیو ایجنسی یعنی ایسا یہ کی طرف سے ریڈ کیا گیا ہے اور یہ ریڈ اس سنسلے میں کیا گیا ہے کہ ایسا بتا جاتا ہے کہ محمد اقبال پہلے کچھ آنتکواتی جو سنگٹھن ہیں ان کے لیے او جی ڈیویو کا کام کر چکا ہے اور اس طرح کا شک ہے جانچ ایجنسیز کو ان کے پاس کچھ انپوٹس بھی ہیں کہ جو محمد اقبال ہے اس کو واپس اپروچ کیا گیا ہے پاکستان کی ایجنسیز اور آنتکواتی سنگٹھنوں کی طرف سے کیونکہ یہ ریاسی کے مہور علاقے کا رہنے والا ہے اور سنجواں کے اس علاقے میں یہ اس کا مکان ہے جہاں پہ کچھ سندگد گدیویدیاں جو ہیں وہ چل رہی تھی جس پہ پہلی نگاہ جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ بنائی ہوئی تھی جس طرح سے جمہور صوبے میں پچھلے دنوں میں ہم نے ایک کے بعد ایک انکاؤنٹر دیکھے ہیں اور چاہے وہ ریاسی اور رجول کے بیچ میں کئی علاقے ہوں پہاڑی علاقے وہاں پہ آنتکواتیوں کی موجود کی دیکھی گئی ہے کس طرح سے ان کو ہتھیار پہنچائے جاتے ہیں کون لوگ اس کے پیچھے ہیں اب یہ جانچ ایجنسیاں پتہ لگانے میں لگی ہوئی ہیں اور اسی سنسلے میں آج جو ہے اس مکان جمعوں میں آج ریٹ کیا گیا ہے اور یہاں سے الیکٹرونک ڈیوائسیز جو ہیں وہ زب کیے گئے ہیں ان کو کھنگالا جائے گا اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ جو کتنے ایسے او جی ڈیویوز ہیں جو واپس ریوائیو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں اور کس طرح کا لوجسٹک سپورٹ ان کی طرف سے اب تک آنتکواتیوں کو دیا گیا ہے اور نیوزیٹین سے خاص پاتچیت کرتے ہوئے محمد اقبال کے پروسیوں نے بتایا کہ انہوں نے خود کئی بار گھر میں مشکوک نقل و حرکت دیکھی اور اس حوالے سے انہوں نے محمد اقبال سے بات بھی کی ابھی ہم موجود ہیں وہی پی اے باغ کا علاقہ ہے جہاں سٹیٹ انیویسٹیگیٹیو جنسی کی طرف سے آج ریٹ کیا گیا ہے اور جس کے مکان میں ریٹ کیا گیا ہے جس کا نام محمد اقبال بتایا گیا ہے اسی کے پروسی جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں آپ نام بتائیں میرا نام اشتیار کے منہ بھٹی ہے میں گجر پکروار کانفرنس کا جمعہ پرینس کا پریزیڈنٹ ہوں اور ساپ کا ڈیپٹی ڈائٹر پرسکیشن ڈیٹائیڈ ہوں جہاں جو ریٹ کیا گیا ہے یہ محمد اقبال آپ کے پروسی ہیں کس طرح کا مومنٹ آپ نے دیکھا اور کس طرح کی گتیویدیاں آپ نے دیکھی ہیں دیکھئے دی میں ہمارے پروس میں رہتے ہیں یہ کئی مہور کے رہنے والے یہاں پر بھلا کرائے دار بھی آتے ہیں اور بھی کوئی لڑکی سٹھ کے آتے رہتے ہیں کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کرایٹ آ رہے ہیں میں تو نظر رکھتا ہوں پورا ہے ایزے سینئر سیٹیزان اور ایک اچھے ناغرک کے ہوتے ہوئے مجھے ہر آدمی کو یہ نظر رکھنی ہوتی ہے پلیس ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی ہے کہ آپ کو نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے مہلے میں کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور مجھے پر افسوس ہوتا ہے وہ ہمارے سنکور سے گریہ کمانڈر کوٹلی مسجد میں مارا گیا اور ساری پلیس دپارٹمنٹ اس کو کہہ رہی ہے وہ رجوری کا ہے رجوری کا آپ کو اتنا پتا ہونے چاہیے یہ آدمی کمانڈر تھا سنکورٹ کا اور کوٹلی میں مارا گیا تو آپ اس کو رجوری کا بتا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو محمد اقبال ہے آپ نے اس کو باتچیت کی میں نے دو تین بار میں نے پوچھا جب یہاں پر ہم نے کربانی کا گوشت دیا تو میں نے کہا تیرے لیے گوشت رکھا ہے تو میں نے کہا تیرے لیے گوشت ہے تو لے لینا وہ کہیں ادھر تو میں نے ویسے کوئی ایسی قطیبتی نہیں دیکھی لیکن پھر بھی میں نظر رکھتا ہوں لیکن مختلف لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ادھر گلیوں میں کون میں میں جانتا نہیں ہوں اس کے مارک جو مکان ہے بجرہ وہ ایک شریف سا آدمی ہے کوئی قرائے پہ بھی رکھے ہیں لیکن میں پروس میں میں نے جس دیوار جڑی ہے تو میرا فرض منتا ہے اس لئے اور لوگ جو ہیں سدیو میں آتے ہیں تو میں یہاں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب میں نے مکان میں آیا یہاں ایک آم کا طرح تھا اس کے دیچے پائیں پائیں دس لڑکے آ کے جمع ہو کے بیٹھ جاتے تھے وہ ڈریک شاک پتہ نہیں کیا لیتے تھے تو میں نے ایک دن ان کو پھکایا میں نے گا وہ پی سی آر کی گاڑی منگا ہی ان کو کہا ہے یہ لیو ان کو پارکھو تو میری تو پوری نظر رہتی ہے کون لوگ رہتے تھے اس کے ساتھ نہیں میں جانتا نہیں ہوں میں جانتا نہیں کہ کون لوگ آتے ہیں لیکن کافی سارے لڑکے آتے جاتے ہیں ممنٹ جو ہے سسپیشیس مجھے لگتی ہے کہ کوئی آرہا ہے کوئی جا رہا ہے کبھی کوئی آرہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے قرائدار تو ایک ہوتے ہوتے ہیں بھئی آپ کا آرہا ہے تو یہ کوئی وہ سراج تو ہے نہیں تو اس لئے میں توڑی نظر رکھتا لے کہ آپ میرا بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر کسی بغیر کسی ثبوت کے یہ کہنا بلیس کو کہ یہاں جی آپ آؤ آپ مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں لیکن البتہ یہ لڑکا جو ہے وہ کافی عرصے میں دیکھ رہا ہوں ایک دو سال سے ادھر ہی ہے اسی مکان تو آج جساں سے آپ نے دیکھا کہ ایک دو سال سے یہ جو لڑکا ہے محمد اقبال یہ اسی مکان میں رہتا تھا ان کے پڑوسی ہیں ان کا کہنا تھا ہے کہ کئی سسپیشیس گتیویدیاں انہوں نے بھی نوڈج کی ہیں کچھ لوگوں کا آنا جانا لوگ جو ہے بنا ہوا تھا یہاں پہ اور ہمیشہ انہوں نے یہ اس بات یہ سینئر سیڈیجن بھی ہیں اور موزس لوگوں میں آتے ہیں اتنے اپنی کلونی کے تو کئی دفعہ انہوں نے محمد اقبال سے بھی بات کی اس بابت تو آج جو ہے سعید نے جب ریٹ کیا ہے تو اب کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ کون لوگ جو ہیں اس سے ملنے آتے تھے اور وہ کون کہاں سے آتے تھے اور ان کا جو ایشوشیشن ہے وہ کن ارگنیشن کے ساتھ ہے وہ تبتیش کے بعد ہی معلوم ہو پائے گا کیمہمین نرائندر کے ساتھ رجل زہد نیوز اٹن جمعو اور بڑگام پولیس اور فوج نے ایک مشٹرکہ آپریشن میں مخصوص اطلاع کے بعد عیدگاہ بحلہ بیروا کے آزم بشیر وانی کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے تین پسٹول سمیت دیگر بات برابر کر لیا ہے پولیس اپنے ٹویٹ پہ مزید پولیس نے لکھا آئے کہ تین مشتبہ افراد کو مزید پوچھ کچھ کے لیے طلب کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے فوج کے چنار کور نے بھی اس بابلے کو لے کر ٹویٹ کیا ہے جس پہ انہوں نے اس کی تفصیلی جانکاری دی ہے پردار مطین نائندر بودی نے آج نوے روزگار ملے کے تحت اکیاون ہزار یواؤں کو نیوکتی پتر بھاٹے اس پوقع پر پی ایم نے کہا کہ پچھلے نو سال میں انویٹیو طریقے سے بڑی بدلا ہوئے ہیں تقنیق کا استعمال بڑھنے سے برہشتہ چار گھٹا ہے اور سویدھائیں بڑھی ہیں یہ روزگار ملے دیش پھر میں چھالیس حسطانوں پر آئیو جت کیا گیا آج کے اس روزگار ملے میں جن عبیارتیوں کو سرکاری سیوہ کے نیوکتی پتر ملے ہیں ان سبھی کو بہت بہت مدھائی آپ سبھی نے کڑے پریشم کے بعد یہ سفلتہ حاصل کی ہے آپ کا چین لاکھوں اور بیارتیوں کے بیچ سے کیا گیا ہے اس لیے اس سفلتہ کا آپ کے جیون میں بہت بڑا مہتبہ ہے آج چاروں طرف دیش میں گنیت اتصو کی دھوم چل رہی ہے اس پاون کال میں آپ سبھی کے نئے جیون کا سری گنیش ہو رہا ہے ساتھیوں بہت شمیق ارث بابستاؤں میں مشکلوں کے بیچ آج بھارت کی جیڈی پی تیجی سے بڑھ رہی ہے ہمارے پروڈکشن اور ایکسپورٹ دونوں میں بڑی بردی ہوئی ہے دیش آج اپنے آدھونک انفرسٹرچر پر جیتنا نیویش کر رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا آج دیش میں نئے نئے سیکٹرز کا بستار ہو رہا ہے آج رینیویوبل اینرڈی آرگینک فارمنگ دیفینس اور پریٹن سمیت کئی سیکٹروں میں ابھود پروت تیجی دکھ رہی ہے موبائل فون سے ایرکراب کیریئر تک کرونا ویکسن سے فائٹر زیڈز تک بھارت کے آتمندر بھرہ بھیان کے طاقت سب کے سامنے ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچیس تک اکیلے بھارت کی سپیس ایکانومی ہی ساٹھ ہزار کروڑ سے بڑی ہو جائے گی یعنی آج دیش کے یوہوں کے لیے لگاتار نئے نئے اوثر بن رہے ہیں روزگار کی نئی سمبھاونائے بن رہی ہے ساتھیوں آج حدی کے امرتکال میں اگلے پچیس سال جتنے اہم ہے اتنا ہی آپ کا اگلے پچیس سال کا کیریئر اہم ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک چھوٹا سبریک لیں گے چلتا حضر ہوتے ہیں